میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک اور آج بات کریں گے سی اے ایکٹ کے بارے میں اور ہمارے ساتھ ہیں ایڈوکیٹ تاہیر صاحب تاہیر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو آنے کے لیے دیکھئے سب کو تو پتا ہے یہ ایکٹ کیا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ بتائی اس بیچ میں گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے کہ اس سے کسی کو نقصان نہیں ہے ٹھیک ہے پھر یہ بیروہد کیوں اس کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ او ویو ہے دیکھے پھران بھائی گورنمنٹ جو بول رہے کہ اس میں کسی کو نقصان نہیں ہے اور اگر اس ایکٹ کو ہی پڑھیں گے تو کچھ مالوم چلتا ہے کہ اس میں جو انڈین مسلم سے ہیں انڈیا میں رہنے والے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہے اور یہ سب ایک 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 ہے جو کہ پاکستان اگرانستان بانگو دیش رہے ہوئے جو نو مسلموں کے ان کے لیے ایک سریجنشپ دینے کا ایک شورٹ کا ٹوٹ ہے مر اس میں جو نقصان کی وجہ یا اس کی ویروت کی وجہ کیا ہے تو یہ ایک ایک پہلا کانون ہے ہندوستان کی ہی سری جو کہ مذہب کے نام ہیں جو لوگوں میں ترفکہ کرتا ہے ہم اگر یہ کانون کو ہم نے اقتام دے دیا یا لوگ اس کانون کو مان لیا آرام سے تو کیا ہوگا گورنمنٹ نے کہہrels کانون کو مان لے؟ تو کیا ہوگا گورنمنٹ کو محenci موجازا ملے گا اور بھی اسے اس کے لیے یہ کانون کراورنے کا ہنگرستان بہن لے لیتا ہے پہلا یہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس قانون کے خلاف آز اٹھائے کیونکہ انکانسٹیشنل قانون ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی تک جو اس پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس سے کیا کوئی فائدہ آپ کو نظر آر دیکھیں ہندوستان کی ہسٹری میں اگر ہم دیکھیں گے تو امیجنسی گرد پہلی بار ایسا ہے جب پورے ہندوستان میں پبلک اس قانون کے خلاف میں آئی ہے اس کا سب سے پہلا فائدہ ہوا تھا جب گورنمنٹ نے دیسائیڈ کیا تھا کہ ہم لوگوں کے بیچ میں جا کے اس قانون کا فائدہ لوگوں کو بتائیں گے یعنی کی پروٹیسٹ اخلاف لوگ بھی گورنمنٹ بھی جانے لوگوں کے بیچ جانے کو دیسائیڈ کرے اور جو پچھلے دو تین مہینوں سے تقریبا ایک تین مہینے سے جو پروٹیسٹ چل رہا ہے یا دو مہین سے زیادہ سے وقت سے چل رہا ہے اس موقع میں کیا ہو گیا جو گورنمنٹ بولتی تھی میں تس سے مسنی ہوں گے وہ لوگ بھی اب کیا بھولتے ہیں ہم لوگ بات کرے ہیں دوسری چیز کئی سٹیٹ گورنمنٹ نے اس قانون سے پروٹیسٹ نے ایک پریشر میں آکے اور پروٹیسٹ کی باتوں کو سمجھ کے کیا ہے کئی سٹیٹ گورنمنٹ نے اس قانون کی خلاف سیئے کے خلاف اس و وداہ سے ان بیار اکلاف ناستان لے لیا ہے یہاں تک کی پنجاب اور کعلیٰ گورنمنٹ نے اس قانون کے خلاف سپریم کورت میں اریجنال سوٹ بھی فائل کردی اس قرآنل کا مجانا ہے اور کئی ار مدد مدد مجانا ہے مدردش، راجستان، جاز بانگاڑکے ہیں اور اس کا قرآنی ہے پر اپنے جانے یہ کہ میں جانے جاتا ہوں کہ جانے لئے چیزیں جانے جانے ہیں اور قرآنی شکریں یا اپنے جانے لئے چیزیں طرح وی اربوا اربوا یہیی ہ magazine اوض韧 کے بات کرنا ہے اس حال نے ابھی کیسے چیزانی mandate اس لٹس کی حالت ہے جو بڑا فائد ہے ہنوستان میں یہ بات مجھے عنہي ہر جگہ صرف وصلی کا کہو اپنی شارک مطلب داد 들고 ٹوالڈگی قبولوشتا وقت اپنی اپنیasmいいس christian اس کے خلاف کرنا ہو گئی شروع تو اس سری پر سری پروٹیس کی وجہ سے ہوا ہے تو یہ باتا ہے کہ بہت سارے سٹیٹ گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے ایریا میں اس کو شروع نہیں کریں گے اس میں سٹیٹ گورنمنٹ کہاں تک کامیاب ہوگی بکوز یہ تو لاو پاس ہو ہے سنٹرل گورنمنٹ سے تو کیا لگتا ہے کہ سٹیٹ گورنمنٹ سنٹرل گورنمنٹ پر حاوی ہو پائے گی دیکھیں ٹیکنکلی کیا ہے سنٹرل گورنمنٹ کا کوئی بھی جو رول ہوتا ہے رول کو سٹیٹ گورنمنٹ کوئی ملیمینٹ کرنا پڑا ہے اور ہندوستان میں فیڈرل سسٹم یعنی کی فیڈرل سسٹم میں به ایندھین سنسوال تو سٹیٹ گورنمنٹ کی بات کو بھی سٹیٹ گورنمنٹ کو سننان پڑتا ہے اور ان کی ویرائی لینی پڑتا ہے مگر چونکہ یہ ہوسکہ یہ بھی بری ملیمینٹ کرنے کو زمینہوں کا سکتہ ہے اور سٹیٹ کو اگر کوئی چیز پسند نہیں ہے اور سٹیٹ کسی لوگ کے خلاف ہے نہیں کہیں گے سکتی رائع کرن ہم لوگوں نے ملکے اس کو政府 میں جاری سکتے ہیں جیسےationsکوڈہ ہوں اس طرح کی سکتے ہیں اسے لین کے لیے سکتے ہیں اس تھے خلاف اس کو پرامنا کر ستا اور یہ اچھلی ایک کانون ایک 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 تکلی پوزیشن ہونے والی ہے ایک کانونسٹیشنل کرائیسس ہو جائے گا اگر اپنا بینڈ نہیں ہوئی اس کے لیے تو ایک کانونسٹیشنل کرائیسس ہو جائے گا اور بہت ساری ستیٹ گورنمنٹ آپ نے دیکھا بھی تو پنجاب اور کھیرلا کا ہو گیا جارکھن والوں نے سٹینڈ لے لیا ہے مہاراستہ بھی دیلوٹی سٹینڈ لے رہا ہے راجستان بھی سٹینڈ لے لیا ہے سٹینڈ لے لیا ہے آگے جل کے بیسٹ مانگول بھی لے رہا ہے اور آگے کے بہت ساری سٹینڈ لے گی اور سب ساری سٹینڈ گورنمنٹ جب سنٹل گورنمنٹ نے خلاف کر جائے گی تو سپریم کورٹ کو ہر چیز کو بہت طریقے سے منتیلی اس کو میٹوکلیسلی اس کو ویریفائی کرنا پڑے گا سٹینڈ کو اور سٹینڈ کو سٹیٹ کو سٹیسفائی کرنا پڑے گا اس کانون کے بارے میں تو جب تک یہ چیز سب تک کلیر نہیں ہوتی سپریم کورٹ آخر میں طایر بھائی ایک سوال کوچھوں گا ابھی تک بہت سارے لوگ اس کانون کو بہت ہلکے میں لے رہے ہیں اور سوچ رہے رہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ایسے کانون آتے ہیں چلے جاتے ہیں ان کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں دیکھیں یہ جو کانون جب سے ہم لوگ ہیں جب سے بی جی پی گورنمنٹ یا آر ایس اس کا جب سے ایڈوینٹ ہوا ہے جب سے کم نلطاقت ہے فاسسٹ گورنمنٹ پچھلے پندرہ بیس سالوں سے تو آپ دیکھتے رہے ہیں کہ سٹیٹ پولیسی میں ایک 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 چنجز آتے جائے ہیں اور ایک چنجز ہے خاص طب کے کے لیے خاص مائنڈ سے اکنے والے لوگوں کے لیے کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور اس سے کیاہاں دیش ملک ڈیوائی ہوتا ہے اگر اس کو ہم نے ہلکے سے لے لیا اور اس کانون کے ہم نے احصہ لے لیا ہے اس کو ہم نے امیلیمنٹ ہونے دیا تو آگے سرکاریں ایسے سے کانون بنائیں گی جس سے ہمارا فنڈامنٹل رائٹ بھی خاتریں پڑ جائے گا ہمارا انسانی رائٹ بھی خاتریں پڑ جائے گا اور ہمارا جو ریلیجیس رائٹ بھی وہی خاتریں پڑ جائے گا تو میں سب ہی ہندوستانیوں سے گزارش کرتا ہوں اس کانون کے خلاف پورے طور پر کھڑے ہوں اور مجبور کریں یہ انکانسٹیشنل کانون کو گورنمنٹ کو واپس لینے کے لیے ٹھیک ہے تاہر میں آپ کا بہت بہت شکریہ اسٹیڈیو میں آنے کے لیے اور اس پہ روشنی ڈالنے کے لیے تینکیو سو مچ واشنگ انڈین میڈیا بک شکریہ